خوزشتہ چند روز سے ایک نازیبہ ویڈیو کو میری ذات سے منصوب کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے جو کہ ایک مردہ لڑکی کی ہے اس ویڈیو کی بنا پر چند سال پہلے قتل ہو چکی ہیں یہ ویڈیو اس وقت انٹرنیٹ پر وائرل کیا گیا تھا اور ابھی بھی موجود ہیں اور جس لڑکی کی ویڈیو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ابھی اس ویڈیو کو دوبارہ ڈیپ فیک ٹکنالوجی سے بنا کر میرے ذات کے ساتھ منصوب کیا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں اس حرکت سے اس خاندان پر کیا گزر رہی ہے جو چند سال پہلے اس قیامت سے گزر چکی ہیں اس ویڈیو کی وجہ سے اور اس ویڈیو کو میرے ساتھ منصوب کر کے چلانے پر میرے گھر والے خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی میرے والد میرے بائی میری بیٹی میری شوہر اور میں آپ کو بتاؤں یہ ویڈیو سب سے پہلے جس گروپ میں گروپ ایڈمن نے خود شیئر کیا اس گروپ کا نام ہے جی مہرنگ تیسوچا اور اس ویڈیو کو بی وائی سی کے کارکنان اور حمایتی سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں اور یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو سے مینہ مجید کو بدنام کیا جائے کیونکہ وہ میری نظریے سے خوف زدہ ہیں مجھے بدنام کرنے کی ناکام کوشش اس لیے کی جائے رہی ہے کیونکہ میں پرو پاکستانی بلوچ ہوں میں آئین پاکستان کو مانتی ہوں امن کی بات کرتی ہوں بلوچستان کی ترقی کی بات کرتی ہوں اور بی وائی سی کے نظریے سے سیاسی اختلاف رکھتی ہوں بی وائی سی بلوچ حقوق کی بات کرتی ہے بی وائی سی کا مطلب کیا ہے بلوچ یک جہتی کمیٹی تو مینہ بلوچ کے ساتھ یک جہتی کیوں نہیں اس گھٹیا حرکت کی مضمت کیوں نہیں اپنے بے لگام اخلاق سے آری کارکنوں کو لگام کیوں نہیں اگر بی وائی سی کو میرے نظریات سے اختلاف ہے تو مجھے دلیل سے جواب دیں نہ کہ گھٹیا حرکتیں کر کے یہ ثابت کریں کہ ان کے پاس کسی سیاسی بات کا کوئی اخلاقی جواب یا جواز نہیں تو وہ میری کردار پوشی کر رہے ہیں آج میں بلوچ قوم سے سوال کرتی ہوں کہ کیا ہر بلوچ بیٹی کا عزت اور دپٹہ محترم ہے یا صرف مہرنگ بیبو اور سامنی کا باقی بلوچ بیٹیوں کی عزت کی کوئی وقت نہیں بلوچ معاشرہ اس بات پر گوھر کرے کہ آج میں ہوں تو کل آپ کی بہن بیٹیاں ہو سکتی ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ ان گھٹیا حرکتوں سے مینہ مجید کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے تو ان کی خام خیالی ہے آج میں اپنے لیے کری ہوں اور بلوچستان کی تمام خواتین کے لیے کری ہوں ایسے اوچے حرکت کرنے والے بہت جلد قانون کے گرفت میں ہوگے اگر بیوائیسی یا کسی کو اس بات سے اخلاف ہے کہ میں پاکستان زندہ بات کہتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ ماں چکے بلوچانی ماں حضرت پاکستانی تو میں یہ کہتی رہوں گی اور بار بار کہوں گی پاکستان زندہ بات آئیم پرو پاکستان بلوچوں میں شکریہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے ان کو خاموش نہیں رہیں گے میں صرف اپنی در جنگ نہیں لڑ رہی میں بلوچستان کی تمام خواتین کی جنگ لڑ رہی ہوں جن ویڈیوز کو وہ ہمارے ساتھ منصوب کر رہے کی کوشش کر رہے وہ سوشل میڈیا پر آلریڈی موجود ہیں میں ان کی بھی مضابعت کرتی ہوں کہ کیوں بلوچ خواتین کی ویڈیوز موجود ہیں لیکن ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں یہ صرف مینہ مجید کی بات نہیں یہ بلوچستان کی خواتین کی بات میڈم آپ نے سیبر کر رہے ہیں میں کوئی اپنیشن بھی ہے کوئی اپنیشن بھی ہے میں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے بھی ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے گروپ ایڈوین سے لے کر چلانے والے بنانے والے سب کو انشاءاللہ قانون کی گریفت میں لیا جائے گا اور کوئی معاف نہیں کیا جائے گا یہ بلوچ بیڈیوں کی عورتوں کی عزت کا سوال ہے یہ صرف مینہ مجید کی بات نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ابھی میں اس ویڈیو کے حوالے سے میں نے آپ اگر مجھے اس ویڈیو سے سوال کرتے ہیں مجھے زیادہ خوشی ہوتی میں نے آپ کو کہا کہ یہ ویڈیو بی وائی سی والوں نے اپنے گروپ میں چلائی ہے گروپ کا نام بھی بتائے سارے ثبوت میرے پاس ہیں کس طرح وہ سوشل ویڈیا پر چلا رہے ہیں تو آپ ان سے سوال کریں کہ مینہ مجید کی کردار خوشی کیوں کی جائے لیے کیوں وہ سوال کرتی ہے آپ کی نظریہ سے اختلاف رکھتی ہے ایک نظریہ آپ کا یہاں ہم اس کی احترام کرتے ایک نظریہ ہمارا ہے تو دلیل کے ساتھ بات کی جائے اس طرح کردار خوشی کرنے سے کسی خاتون کی آپ حقائق کو چھپا نہیں سکتے تو اس طرح کے سوال آپ ان سے پوچھیں اور دیکھیں کیا جواب ملتی ہے تینکیو تینکیو تینکیو